موسیقی السلام علیکم شیخ بہت ساری لوگ قبروں پر جا کر فاتحہ پڑھتے ہیں کیا یہ درست ہے اگر اپنے خارب کی قبر پر جائیں تو کیا ہاتھ اٹھا کر دعا کی جا سکتی ہے اتفاق سے کچھ چیزیں عوام میں مشہور ہو جاتی ہیں جن کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہوتا اب لحظ الفاتحہ سورة الفاتحہ کے نام سے معروف ہے جب انسان قرآن مجید کی تلاوت شروع کرتا ہے تو سورة الفاتحہ پڑھتا ہے جب انسان نماز پڑھتا ہے تو اس وقت سورة الفاتحہ پڑھتا ہے لَا صَلَاةَ مِمَنْ لَمْ يَقْرَقْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ جو سورة الفاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی نجانے یہ کہاں سے لفظ لیا گیا کہ انسان قبر پر جا کے فاتحہ پڑھے اور فاتحہ کیسے مراد کہہ لیتے ہیں قرآن مجید کی تلاوت کریں کل آپ نے درس میں سنا رسول اللہ صلو اللہ علیہ وسلم نے فرمائے لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرُ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناو فَإِنَّ الْبَيْتِ الَّذِي يُقْرَعُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَى وہ گھر جس میں شک سورة البقرہ کی تلاوت کی جائے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے اس حدیث سے کیا پتا چلا؟ گھروں کو قبرستان نہ بناو وہاں قرآن مجید کی تلاوت کیا دو کیونکہ قبرستان میں قرآن مجید کی تلاوت کرنا جائز نہیں ہے رہا دعا مانگنا رسول اللہ صلو اللہ علیہ وسلم سے بزار کی ایک روایت ہے جس کو ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ فطر الباری میں بھی لے کر آئے ہیں جب صحابی کو دفن کیا فَلَلْمَا فَرَغَ مِن دَفْنِهِ اِسْتَقْبَلَ وَا فَعَيَدِهِ رسول اللہ صلو اللہ علیہ وسلم نے جب دفن سے فارغ ہوئے قبلہ رخ ہوئے اور دعا کی تو یہ دعا کرنا جائز ہے اس کی مقشد کے لیے اس میں کوئی حرج نہیں جبکہ فاتحہ یہ دیگر جو نام رکھے گئے اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے